بہرین میں جو جوان اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے حراق و سیریہ کے مقاماتِ مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت خودِ مقاماتِ مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، عابور، عزت کی حفاظت کے لیے ظہورِ مولا کے لیے سورہِ الحمد کی تلاوت کریں بسم اللہ افوذ عمری لاللہ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ وَلَا حَوْلًا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَوَّلِ بِالْعَوَّلِ قَانَا قَبْلًا وَالْآخِرِ بِالْآخِرٍ يَكُونُوا بَعْدًا الَّذِي قَسُرَتْ عَنْ رُؤِيَتِهِ اَبْصَارُ النَّاظِرِينَ وَعَجُزَتْ عَنْ نَعْتِهِ اَوْهَامُ الْبَاصِفِينَ والصلاة والسلام على اكرم الانبیاء والمرسلين شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللہ حالانا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعجل اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین لاصیم بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن امام الانسے والجان اللہم عجل فرجو شریف ربنا لا تواخذنا انسینا وخت انا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علاللدین من قبلینا ربنا ولا تحملنا لا طاقہ لنا به وَعْفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اما بعدو فقد قال اللہ وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُمْ وَاحِدًا فَاتَّقُوا اللَّهُ وَعْبُدُونِي سلوات بیئے محمد وعالمہ محمد صلی اللہ محمد آلِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اللہ کے نوازشوں کے مسلسل احسانات کے تلے انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کر سکتا اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ نے بہتیتِ انسان بنایا انسانوں میں بھی اس گھرانے میں لائے جہاں علی و حسین کی لوریاں لیتا اور یہ شرف اس کی طرف سے عطا ہے ذَلَكَ فَضْلُ اللَّهِ يُرْتِيهِ مَنْ يَشَعُوا اللَّهُ بِالْفَضْلِ الْعَظِيمِ اس سال ایک موضوع اہم ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہو جو ٹائم سے ریلیٹڈ ہے حالہ سے قریب ہو اور اس ممبرِ حسینی سے کچھ حملے کے جا سکے اور امید ہے کہ ہم لوگ جب مجالیس کو سنیں تو صرف سننے کی حد تک محدود نہ کریں اس کو پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں حتی سننے کے بارے میں بھی جو آڈینس ہیں ان کی بھی رسپونسیبیلٹی بتائی ہے اسلام نے مولا امام جواد علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد محمد بہت ہی خوبصورت ہے پہلا مرحلہ ہے جب ہم آیت سنتے ہیں تو آیت کا امپیکٹ ہم پر کتنا ہوتا ہے تاثیر آیت ہم پر کتنی ہے اگر ہم ایک سکیل بنائے ون ٹو ٹین اور دیکھیں کہ جب قرآن کی آیت پڑی جا رہی ہے تو ہم پر اس کا اثر کتنا ہے اگر اس سکیل میں ترازو میں ناپنے کی کوشش کریں تو کلام پروردگار کا اثر مجھ پر کتنا ہو رہا ہے اگر مؤمن ہیں مسلمان ہیں تو اس سکیل میں ٹین پہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ہر علم میں شک ہے مگر قرآن میں شک نہیں ہے جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہیں بحث کر سکتا ہے معلومات کے لیے آرگیومنٹ کر سکتا ہے اسلام نے روکا نہیں ہے کہ اب بحث نہ کریں اور بعض لوگ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قرآن پہ ڈاؤٹ پیش کر دیا قرآن کی اتھنٹیسٹی پہ ڈاؤٹ پیش کر دیا قرآن کے وجود پہ ڈاؤٹ پیش کر دیا اگر ایسا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں مسلمان ہونے سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ آزاد طور پر آئے اسلام کی طرف دین کی طرف لا اکراح فی الدین قد تبین الرشدو من الغید دین میں کمپلجن نہیں ہے اللہ آپ کو صبح آکے جگہ نہیں رہا نماز فجر پڑو خود اٹنا ہے خود ولند ہونا ہے خود مسلح پہ جانا ہے اسی طرح اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ تم اسلام کو قبول کرو جتنا دین اسلام آزادی دیا ہے کوئی آج تک آزادی اتنی دی نہیں ہے یہاں ہمارے پاس آنا تو بڑے ہی سو سمجھ کے آنا اور آنا تو آنے کے بعد question mark نہ لگانا آنے سے پہلے سوچ لینا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے جو جا رہا ہوں جس راستے کو سچا راستہ ہے کہ نہیں ہے حق ہے کہ نہیں ہے اسی لیے قرآن مجید نے انسان کو open door رکھا ہے آزاد ہو تم جہاں چاہے چلے جاؤ لیکن ہمارے پاس آنا تو حواس جو knowledge کا source ہیں یہ senses انسان کے ان حواس سے بلند بھی ایک چیز ہے جس کا نام ہے وحی اور وہ حقیقت ہے عقل ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے لیکن وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہے جب تک اس یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کریں جب تک یقین کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو نہ سنیں پھر لذت قرآن ہی نہیں ہے مثلا میں کہوں والدورانٹ نے ویسٹرن سیولیزیشن میں یہ کہا ہے اور کانٹ جو جرمن کا فلوسفر ہے کیوری آف ڈاؤٹ میں یہ کہا ہے پی ہنٹنگٹن سیولیزیشن کے کلیشز کے بارے میں یہ کہتا ہے تو ہم پر کتنا اثر ہو رہا ہے اور اس کے مقابل میں اللہ یہ فرما رہا ہے تو ہمیں کتنا اثر ہونا چاہے ایک تو ویٹس ووٹس اپ کے میسیجز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور پہلے ذرا سا غور سے دیکھتے تھے اب وہ بھی نہیں رہا ایک زمان آنے والا ہے اس میں لذت ہی باقی نہیں رہے گی لیکن اللہ کا وہ میسیج ہے جو کبھی ابسلیٹ نہیں ہوتا ہمیشہ تازہ رہتا ہے ہمیشہ تازہی رہتی ہے قرآن پڑھتے جائیے کبھی پرانا نہیں ہوتا ہر مرتبہ تازہ ہے یہ کونسی کتاب ہے جو اتنی تازہی دیتی ہے اس لیے کہ یہ حواظ کی دنیا سے الگ دنیا کو پیش کرتی ہے یکمنون بلغیب اور اس یقین کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ لا و رائبان فی ہے اس میں کوئی طرح کا شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اگر شکی ہو تو ہمارے پاس آنے سے پہلے سوچ لو کہ ساتھ راستہ تم نے اختیار کیا ہے سچا ہی نہیں ہے دیکھیں مولا امام جواد علیہ السلام کا قول بھی مولا امام جواد وانڈ کر رہے ہیں آڈینس کو سننے والوں کو بہت اشاری سے سنو سارا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مولویوں کے حوالے کیا ہے دین سب کی ذمہ داری ہے صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے دین ریلیجن ریسپونسیبیلٹی ہے ہر شخص کی کلکم رائی کلکم مسئول نعم رہیت آلا فی شفر آلا فی ریسپونسپل آفی اور ہر رسول اللہ کا اشار تم سب ذمہ دار ہر ایک ذمہ داری کا احساس کرے چھوڑ دینے مولوی کے حوالے سنیے کیا حدیث فرما رہا ہے مولا مولا فرماتے من اسغا اسغا کے معنی عربی میں ایک ہے سامعا من اسمعا جس نے سنا سنا آرہ ہے اسغا آرہ ہے اسغا کے معنی بعض وقت باپ کہتا ہے مولانا بیٹا میرا سنتا نہیں ہے بی بی کہتے ہیں شوہر میرا سنتا نہیں ہے شوہر کہتا ہے بی بی میری سنتی نہیں ہے کہ حقیقت میں بیٹا سن نہیں رہا ہے یا کانوں کو بند کر لیا ہے سن نہیں رہا ہے معنی یہ ہے جو بولتا ہوں وہ کرتا نہیں ہے سننے کے معنی صرف سننا نہیں ہے عمل کرنا ہے اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری بھی تو تم سنتے نہیں تم سنتے نہیں اس سے بھی بلند وقام ہے اسغا کا مولا فرما رہے ہیں من اسغا ان ناتق جیسے باقری کو آپ لوگ سب سن رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں مس نہیں کرنا چاہتے ایک ایک لفظ کو توجہ بہت اچھی طرح سے توجہ اچھی طرح سے یاد کیجئے مولا فرما رہے ہیں یہ جو غور سے سن رہے ہو اگر ناتق کی بات کو سن کر تم عمل کر رہے ہو تم اس کے غلام بن رہے ہو اس کے بندے بن رہے ہو توجہ تعالی یعنی باقری کی بات بان لی تو اس کے معنی باقری کے بندے ہو گئے اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی اگر بولنے والا ابلیس سے بول رہا ہے تو ابلیس کی عبادت کی تو معلم ہوا کہ سننے والوں کی ریسپونس بلیٹی ہے کہ ڈسٹنگویش کرنا ہے بولنے والا اللہ کی بات بول رہا ہے یا ابلیس کی ابلیس کی بات بول رہا ہے اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہوا امامہ پہنے ہوئے ہیں امامے میں ہیں بتاؤ بھی ایڈریس بتاؤ قرآن یہ کہہ رہا راہ سے خون افیل علم ایڈریس بتاؤ کہاں ایڈریس ٹیلیفون نمبر کیا ہے ارے بے خوف تم کو معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں اہل بائیت کو بتایا سرکار نے اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہم سے پوچھو پوری کھلی آواز میں علی نے یہ آواز دی سلونی سلونی قبلا تفقیدونی ہم سے پوچھو اگر تمہیں پتا نہیں تو تم بے کوب ہوں آؤ ہم سے پوچھو قرآن یہ کہہ رہا ہے ما فررت نفل کتاب من شیع ہم نے اس کتاب نہیں تو آنکھوں کو رگڑیں متاثر نہ ہو جائیں امامہ پہنا ہوا ہے بہترین خوبصورت آوریٹر ایسا نہیں ہے اگر نفت کرنے والا اللہ کی بات بول رہا ہے تو آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اگر ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو وہ ابلیس کی عبادت ہو رہی ہے مولانا کیسے معلوم ہوگا جو قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ ابلیس ہے تو نہیں کیا ہے جو قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ چودہ سو سال کے لیے ہے اس کے لیے چینج وہاں زیادہ اس میں چینجز کی ضرورت ہے نائن ہیلیون کے بعد ایک ملہ آ کر کہ ہی آنک میں ٹی وی سٹیشن میں بتایا اٹلیس ہنڈر چینجز لانا چاہیے اور دوسری خلافت کے زمانے میں بیس چینجز لائے تھے تو معلوم ہم تین کی بات کر رہے ہیں تو پریشان ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ بیس چینجز لائے دوسری خلافت میں ہنڈر چینجز کی ضرورت ہے اس میں بہت سے ٹاپک ایسے ہیں جو اس زمانے میں ہمارے اپلیکیبل نہیں ہیں ان کو ایمینڈ کرنا ہے قرآن یہ کہتا کہ یہ ایمینڈ کرنے والی کتاب نہیں ہے تمہارے کردار کو ایمینڈ محمد وعجل فراجان تو آج کی ابتدائی زمانے میں پہلی مجلس میں میں جس چیز کو استوبلش کرنا چاہتا میں کرنا چاہتا اپنے لئے جو اہمیت ہے قرآن کی اس کو اچھی طرح سے سمجھیں قرآن کتاب پروردگار ہے کتاب وہی ہے لا رائی بفی ہے اس میں کسی طرح کا شک و شبا نہیں ہے اور اس میں ہر چیز موجود ہے ہر چیز اس میں موجود ہے ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے کسی نے امام سے پوچھا مولا کیا یہ امکان ہے کہ قرآن میں سب موجود ہو مولا نے کہا اگر کوئی یہ کہے اے کاش قرآن میں یہ ہوتا مولا نے فرما وہ کاش بھی موجود ہے کس کے لئے ہے جو نگاہ کو کھول کر اس کتاب الہی کو سمجھ نے کی کوشش کر ہے ہم لوگوں کے پاس سلیقی کی ضرورت ہے ایک میکانزم کی ضرورت ہے ایک سسٹم کی ضرورت ہے اس قرآن کو ایک پلور کرنے کے لئے قرآن جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھو سرکار نے فرمایا کمسم دس آیتوں کو پڑھو تم غافل نہیں رہوگے ہیٹلس نس تمہارا قرآن سے دور ہونے کا اب کیا ہو گیا زمانہ دل اٹی پر شوہر بھی موجود ہے بیوی بھی موجود ہے بیٹا بھی موجود ہے بیٹی سب لوگ اپنی دنیا سے ہیں فیزیکل لوگ سامنے بیٹے ہیں ان سے بات نہیں کرتے جو میٹا فیزکس جو نئی ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ارے بھائیہ یہ سامنے باپ بیٹا ہوئے ان سے بات کر یہ ماں بیٹی ہوئی ہے اس سے بات کر یہ بھائی بیٹا ہوئے اس سے بات کر دنیا نے ہم کو ہماری زندگی سے چُرہ لیا ہے حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لئے ہمارے پاس کیا ہے قرآن میں جب قرآن پڑھو تو کیا کرو اللہ کے ڈومین میں چلے جاؤ یعنی اس ڈومین میں چلے جاؤ جو شیطانی نہ ہو اس سے نکل جاؤ تو یہ پورے گیجٹ کو بند کیجئے باپ ایک آیت پڑے ترجمے کے ساتھ ماں ایک آیت پڑے ترجمے کے ساتھ بیٹی ایک آیت پڑے ترجمے کے ساتھ بیٹا ایک آیت پڑے ترجمے کے ساتھ پورے ٹیبل میں دسترخان کھولنے سے پہلے قرآن کا دسترخان کھولیے معصوم فرماتے ہیں قرآن معدوبہ ہے اللہ نے دسترخان کھولا ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے سارے انسان کو دعوت دے رہا ہے آؤ کھولو دیکھو تمہاری حقیقت اسی میں موجود ہے آرہ یہ بات سمجھ میں تو پہلا مرحلہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں کو آندہ ٹریک لے کر ایک سنٹی میٹر سے جدہ ہو جائے جتنا بھی آگے جائیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا جہاں سے ڈیوییٹ ہوئے تھے جہاں سے منحریف ہوئے تھے وہاں پہ چلے جاؤ تو پھر لائن سیدھی بنے گی ڈیویییشن کا مقام کونسا ہے جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں جو نہیں آئے ہیں وہ انتظار کرے ولایت وہ مقام ہیں جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی جس سے پیچھے رہ جانا بہت سمجھ میں ایک نہیں آئی تو بہت تھنڈے کیوں ہیں آپ سلوات بڑی مہمد بہت جل پوائنٹ آف ڈیویییشن کونسا ہے ولایت پوائنٹ آف ڈیوییشن ہے ولایت پوائنٹ آف ڈیوییشن ہے قرآن یہ کہہ رہا کہ اس میں ہر چیز موجود ہے مولانا فجر کی دو رکعت قرآن میں کہا ہیں نہیں فجر کی دو رکعت زہر کی چار رکعت نہیں قرآن اصل کی چار رکعت قرآن میں نہیں مغرب کی تین رکعت نہیں عشاء کی چار رکعت نہیں فجر کی دو نافلان نہیں نماز شب گیارہ رکعت نہیں نماز صرف قائم کریں قرآن نہیں بتائے گا اس لئے کہ قرآن انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے قرآن اشارے دیتا ہے کیسے معنی کیسے معلوم ہوگی قرآن نے کہا تمہارے لئے رسول اللہ کی سیرت اسوا ہے قرآن پڑھو ان کی سیرت دیکھو قرآن پڑھو ان کی سیرت دیکھو is equal to اسلام ہے صرف قرآن اسلام نہیں دیتا خود سیرت اسلام نہیں دیتی ان دونوں کو ملا تو اسلام ملا یہ دونوں جب مل جائیں گے کہ total اسلام ملے گا اور total اسلام کیسے ملے گا آج ایسے ما شاء اللہ محرم شروع ہوا ہر ایک آج میں مجتہی ہو جاتا ہر ایک اپنی ایڈیالوجی کو فری ایک سپیس کرتا یہ آثار ہو نہیں پھلکل نہیں کچھ مزا نہیں آیا کیا ہو گیا بھئی یہ مول بھی بھولتا ہے بھرہ نہیں کرو دوسرا بھولو یار کھلا بمباری کرو تیسرا کہتا ہے نہ یہ کرو نہ وہ کرو مولا کہتے ہیں کیا اللہ نے دین کو ناقص بھیجا ہے تم پوری کر رہے آج ہم نے دین کو کامل کیا ہے دین انکمپلیٹ نہیں ہے تم انکمپلیٹ کیوں کر رہے ہیں مولا فرمائے کیا اللہ نے ناقص دین انکمپلیٹ دین بھیجا یہ لوگ پورا کر رہے ہیں دین کامل ہے تو اس کامل دین کو سنسیر پلین بن کر کے سونچ پروردگار اہدن السراط اگر تھوڑی سے عربی جانے آپ کو خوش خبری دوں الحمدللہ مکتب اہل بیت اب دنیا میں جنگل کی آگ کی تھلہ پھر رہا اور جتنی شدت سے سلفیزم بڑا ہے خون خرابی کی جا رہی ہے اتنی ہی اُبھر کر کے مکتب اہل بیت آرہا ایک مرطبہ میں بامبائی سے کراچی آرہا تھا ائر پورٹ پر مگریشن طرف جائی رہا تھا پیچھے سے کسی نے ٹیپ کیا میں نے پلٹ کر دیکھا کون ای 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 نے کہ ہو آر ی وہ سے لوگ بات کرنا چاہے تم کون ہو اس نے کار نکال آی ہم سی ای آفیس آفیس تو چلنا بھی کیا کریں مجبور بیٹھ گئی اور کرسی پھر وہ بیٹھ گیا اپنی ڈائری نکال آرہ آپ بیٹھ آرہ نام کیا ہے میرا نام بتا آیا آرہ 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 مسلم میں کہ آرہ آرہ تینک کار آل آنت آ Gandhi آرہ آم 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 آ اگر ایسی دیکھنا چاہتے ہو میں شیعہ مکتب کو پہچان دا ہوں اسی بھی چل رہا ہوں اچھا اس کے بعد جملہ اچھا شیعوں میں کوئی آتنگ وادی نہیں ہوتا لیکن کریڈٹ جو ملا ہے آپ کو اتنی شہادتیں دینے کے بعد شیعوں میں کوئی آتنگ وادی نہیں ہوتا ٹیررس نہیں ہوتا میں نے کہا اس کو تو انٹرین نہیں کرنا ہے میں نے کہا مسلمانوں میں کوئی آتنگ وادی نہیں ہوتا جو آتنگ وادی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں تو حقیقت بات یہ ہے کہ آنچ دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ یہ مکتب میں شہید ہونا پسند کریں گے ماریں گے نہیں کہ یہ مکتب کی تربیت ہے اسی لئے مجلس حسین ہے اس کا رنگ ہی یہ ہے کہ شہادت شرب ہے ہم ہی کہتے ہیں نا شہادت شہادت کیا ہے شہادت شرب ہے تو ہم کو تربیت ہے اسی دی گئی مارنا نہیں ہے اس لئے کہ ذمہ داری ہے حتی ہائیوان کو بھی آپ بغیر ضرورت کے مار نہیں سکتے تو عزیزان اگرامی سب سے بڑا کریڈٹ آج دنیا بھر میں ملا ہے ایک سکالر ہے ایجپشن جو نیو آنٹ میں پریچ کرتا ہے سنی سکالر ہے آن لائن اس کی کئی سپیچرز ہیں عربی میں جن کو تھوڑی سی عربی لذت ہے پڑیے مزیدار ہے یوٹیوب دیکھ کے کھول کر کے یوسف تاریخ نام ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا میں گیا تھا مصر کی اوقاف گورنمنٹ کی طرف سے بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کی طرف یہ دل سے میں نے خواہش کی پروردگار میری ہدایت میں کہا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے میری دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی میرے پہلو کے بعد ایک ناجوان خوبصورا تھا ناجوان اس نے سلام کیا میں نے جواب سلام دیا میں نے کہا منان تھا منان تھا میں نے پوری جو لسٹ ہوتی ہے یہ بیداد یہ کافر شیعہ کافر یہ کافر پوری لسٹ میں نے سنا دی اس نے کہا سر اگر اسکالر لی بات چاہتے ہیں چلئے ہمارے پاس علماء کے بات بیٹھئے بات کیجئے جیسے انسان سے بمباری کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے اس نے کہا کہ چلو چلیں ابھی چلیں ساتھ چلیں یہ قصہ خود اس نے نقل کیا موجود ہے یوٹیوب میں اڑا کر کے دیکھئے تاریخ نام ہے اس کا کہتا ہے کہ مجھے وہ ٹیکسی لے کر کے باہر آیا وہ ایک جو بیعصہ ہوتے ہیں مراجعہ کے شاید آیت اللہ سستانی کا بیعصہ تھا آفیس جو ہوتی ہے حج کے زمانے میں وہاں لے جا کر ایک شیعہ علم کے سامنے بٹھا دیا کہتا ہے کہ دس گھنٹے ہم لوگ یہ وہ یہ وہ یہ وہ تم یہ تم یہ وہ کتابوں پر کتابیں 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 صبح ہوئی تو میرے دل کی بھی صبح ہوئی میں نے مکتب اہلِ بیعت کو قبول کر آج کئی اسکولرز ایجپشن اسکولرز اذا جاء نصر اللہ والفاتر ورائتن ناس یدخلون فی دین اللہ افواجا حقیقت میں سبوں کی شکل میں مکتب اہلِ بیعت ایک لیڈی ڈاکٹریٹ کیوی وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ تیہ کر لیا تھا اب دین چھوڑ کر چلے جاؤں گی کیا یہی دین ہے جو جنگلی دین ہے جو اسلام آنے کے پہلے تھا وہی قیفیت مسلمانوں کی ہے گلے کاٹ رہے ہیں اس سے بتر حالت ہے کیا یہی دین ہے مجھے اس دین میں رہنا نہیں ہے میں نے تیہ کر لیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک روشنی دی محبت اہلِ بیعت کے ذریعے سے میں آج اپنے دین پر باقی ہوں اصل دین ہے تو یہ سلوار پڑھئے محمد آل محمد وعجل میں ایموشنل بن کے بات نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کی حقیقت کو سمجھئے کہ آپ کون ہیں کتنا پوٹینشل آپ کے پاس موجود ہیں آج ہمارے پاس سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ یہ ہے کہ شیعہ آتنگوادی نہیں ہوتا شیعہ کسی کو قاتل نہیں کرتا بہت بڑا ہے کیشن کیجئے اس کو یوز کیجئے اس کو اپنے پوزیٹیو میشن کیلئے یوز کیجئے ہم لوگ قتل ہونا پسندے ہیں کسی کو قتل کرنا پسند نہیں کرتے کان کی تعلیم ہے کہ در اہل بیت کی تعلیم ہے اہل بیت کا دروازہ اس طرح سے تعلیم دیتا ہے تو دو مرحلوں سے میں گزرا ہوں اب تک پہلا مرحلہ ہمارے پاس بحث کی اجازت ہے وی آر اوپن ٹو ٹاپ نتین روم اور میں جو کانٹروورشیل سبجیک لے کر آیا ہوں اس سال بھی سال گزرشتہ بھی جو میں نے مجل سے پڑھی تھی کرٹیکل انالیسیز اب اسلام یعنی اسلام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا اس سال بھی ذرا اسی طرح کا ہے امت واحدہ قرآن ایک concept کو پیش کرتا ہے وہ ہے one nation one nation as one nation دس نہیں ہیں ایک ہیں جس میں globe میں borders بھی نہیں ہونا چاہیے انسانوں میں بھی borders نہیں ہونا چاہیے اس concept کو قرآن نے کئی مقامات پر پیش کیا انشاءاللہ آپ لوگ مسلسل ان دس بارہ دنوں میں سنتے رہیں گے ان مراحل کو کس طرح سے طے کرنا ہے سب مل کر کے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد اِنَّا حَادِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُونَ وَاہِدَا فَعْبُدُونَ سُورَهِ اَنبِيَا قرآن کا اکیسمہ سورہ آیت نمبر 92 پھر میری گزارش میری بہنوں سے میرے گھر والوں سے میرے بچے سے میرے جوانوں سے آج کی دنیا ہم کو رنگ برنگی دنیا میں لے چلی جا چکی ہے اب ہم لوگ حقیقت سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں لازمی ہے کہ دین کو جیسے ہے وہ سمجھیں یا کہ جیسے چاہیے ویسا نہ سمجھیں جیسے دین ہے از ایز کلیر کٹ دین کو سمجھے اور دین اگر سمجھنا چاہتے ہیں بہت سسٹمیٹی ہے جیسے کمپیوٹرائز ہوتا ہے برین میں جیسے کمپیوٹر ہے دین میں بھی کمپیوٹرائزیشن ہے کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے سیدھا سیدھا جواب قرآن دیتا ہے اہل بیت کلیرلی راستے بتاتے ہیں علماء مراجعہ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے عزیزان اگرامی قرآن یہ کہہ رہا ہے اِنَّا حَذَا حَذِهِ یہ امت امتِ واحدہ ہے وَن نیشن ہے فَعْبُدُونِي میری عبادت کرو کسی اور کی عبادت نہیں کرو کیا ہمیں دو لفظ ہیں ہم کو اس پر کام کریں گے پورے بارہ دن جو کام کر رہا ہے ایک تو امت دوسرے واحدہ امت کے معنی کیا ہے واحدہ کے معنی کیا ہے امت کے معنی جو جیسے کہ میں ہم نے ٹرانسلیشن میں دیا ہے نیشن کے ہیں امت قرآن میں قَدْ خَلَتْ اَمَمُنِ اس سے پہلے بھی امم گزرے ہیں امم کو کئی معنوں میں قرآن نے بتایا ہے اگر کسی کا کلچر ایک ہے تو وہ بھی ایک امت کہلاتا ہے اگر کسی کی زبان ایک ہے وہ بھی ایک امت کہلاتا ہے اگر کسی کا مذہب دین ایک ہے وہ بھی ایک امت کہلاتا ہے جس چیز کو قرآن یہاں پر امت کہلاتا ہے وہ کیا ہے بحث ہماری یہ ہے اور کیا یہ ممکن ہے یہ امت ایک ہو سکے آج کتنے ہیں ماشاءاللہ شیعوں کے اندر اندر کے اندر اندر کے اندر سنیوں کے اندر اندر کے اندر اندر کے اندر ہر روز بڑھ رہے ہیں شیعوں میں آپ کون ہیں کہا میں اغباری ہوں یہ اغباری کیا ہو گئے بھئی آپ نیو سپیپر پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے ہیں اغباری کیا ہیں اغبار معلوم ہے اغبار کس کو کہتے ہیں اغباری کس کو کہتے ہیں اب اغباری کہاں سے ہو گئے اغباری کس کی حقیقت کیا ہے معلوم ہے آپ کو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن معلوم ہے کہ تقلید نہیں کرنا اسی لئے اغباری ہوں نہیں بھئی تقلید نہ کرنے سے اغباری نہیں ہوتا اغباری کون ہے جس کے پاس اتنا علم ہے حدیث معصومین کو وہ لے کر کے استمباد کر سکتا ہے پھر اس راستے پہ چل سکتا ہے ایک عالم مجتحد اغباری بنتا ہے آرڈینری جن کو کلمہ نہیں آتا وہ اغباری نہیں بن سکتے اس سے زیادہ چالت نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ ignorance نہیں ہو سکتی I am aغباری کیوں I don't believe in تقلید چھٹی اچھا کس پہ believe کرتے ہوں بی بی پہ believe کرتے ہو کیا نہیں believe کرتے ہو ارے وہ تو بی بی ہے مہارا میری بی بی سے نہیں believe کروں گا تو کیسے believe کروں گا تو بی بی تم کو نسخہ دیتی ہے جاؤ جا کر کے مارکٹ میں یہ چیزیں لے کر آؤ یہ جو نسخہ دے رہی ہے تم جا کر کے لے کر آتے ہو کہ نہیں آتے ہو یہ بھی اخترار کی تقلید ہی تو ہے تقلید سے بھاگو گے کہاں مریض ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کار خراب ہوئی تو میکانک کے بعد جاتے ہو موڈسر خراب ہوئی تو پہکانک پاس سائیکل خراب ہوئی میکانک کے پاس اتنے ہوشار ہو کہ جب خراب ہو جائے تو آپ خود ہی اس پانر لے کے کھولتے نہیں ہوگا میری اسٹڈی ہی نہیں ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں کار کیا کھولوں گا تو برباد ہو جائے گی مال بچانے کے لیے جاتے ہو میکانک کے پاس دین بچانے کے لیے جاتے کیوں نہیں ہوں تو اسی لئے دین کو ذرا سا دینداروں سے لیجئے ذرا سا اردو تو ماشاءاللہ پاکستان میں آپ لوگ دین کو دینداروں سے لیجئے دین کو بے دینوں سے سلوات پڑی ہے محمد والی براترانیل سنت کی ہم ہم باریلمی ہیں ہم دیوبندی ہیں اب دیوبندی میں بھی دو طبقے ہو گئے طبقوں میں کی اندر طبقے جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہیں آئیسیس نہیں ہم آئیسے مسلمان نہیں ہیں آئیسے نہیں ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں یا ہماری بات سنو نہیں تو ورنہ تمہارے کان کٹیں گے تمہارے گلے کٹیں گے تمہاری زبان کٹیں گے کٹنا سمجھتے ہیں ترقی اور سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہا ہے نا جاڑو تو مولانا اتنا منتشر مجمع ہے سو منی سکول آف تھوڑڈس اتنے سکول آف تھوڑڈ ہیں ان کو ایک جگہ کیسے جمع کریں یہی بات ہو رہی ہے یہ دو انشاءاللہ بارہ دنوں میں میکانیزم کیا ہوگا سلیقہ کیا ہوگا قرآن نے کیا بتایا ہے اہلی بیت نے کس طرح سے سیرت بتائی ہے وہ کونسی سیرتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں امکان موجود ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج کے لیے یہاں پر اختتام پہلا مرحلہ ہم سب لوگ قرآن کو سورس آف نولیج سمجھیں the first and foremost سورس آف نولیج قرآن ایسا سورس آف نولیج ہے جس میں جس میں کسی طرح کا شک و شبہ موجود نہیں ہے یہ تیجئے اس کے بعد مراحل آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے اگر وہ تیجئے نہیں ہوا تو پھر کچھ تیجئے ہونے والا نہیں ہے بنی الاسلام و الالخمزہ مولا امام باقر علیہ السلام کی حدیث اسلام کی فونڈیشن پانچ چیزوں سے بنی ہے الالسلات والسوم والزکاة والحج والولایہ نماز روزہ حج زکاة اور ولایہ ولایہ لیڈرشپ الولی دلیل علیہن نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی اگر انڈر دی ولایت ہے تو نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے کربلا میں وہ کہہ رہے تھے جلدی حسین کو قتل کرو ہمیں نماز پڑھنی ہے نماز انہوں نے پڑھی تھی تو وہ نماز کے نماز ہے کہ جو ولایت سے ہٹ جائے وہ نماز نہیں ہے جو ولایت الہیہ سے نکل جائے روزہ نہیں ہے جو ولایت الہیہ سے نکل جائے وہ زکاة نہیں ہے جو ولایت الہیہ سے نکل جائے وہ حج نہیں ہے حج ہوا سات ہزار مسلمان قتل ہو گئے حالت احرام میں قتل ہوئے احرام پہنے ہوئے تھے ان کو مار ڈالا گیا مولانا مار ڈالا گیا جی ہوں سسٹم ہے اگر آپ یہ کنٹری میں جاتے ہیں کنٹری کی بہمداری ہے کہ وہ کنٹری میں داخل ہونے سے واپس جانے تک آپ اس کی حفاظت کریں اگر آپ حفاظت نہ کریں کنٹری is responsible سات ہزار انسان بلڈوزروں سے اٹھائے گئے میتوں کا احترام تک نہیں کیا گیا یہ حج کیوں یہ حج بنا اس لیے کہ ولایت سے ہٹ گیا اب سمجھ میں آیا امام حسین نے کہا میں حج کے لیے نہیں جا رہا توجہ بہت اچھی طرح بہت سے لوگ عموماً آپ لوگ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ مولانے حج کو عمرے سے بدلا یہ رانگ اسٹیٹمنٹ میں ہے اسٹیٹمنٹ انکریکٹ ہے آپ کو شریعت کا حکم بتاتا ہوں فقہ کا حکم بتاتا ہوں اگر آپ بھر سے نکلے حج کے زمانے میں پہنچ رہا ہیں حج کا زمانہ کونسا ہے شوال زیقان زلحج جو شوال میں داخل ہوتا ہے مکہ میں اس کو حج کر کے جانا پڑتا ہے اس لیے کہ داخل ہوا ہے حج کے لیے یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں سب کے معلوم ہے اگر آپ نے شوال میں اپنے آپ کو مکہ میں پہنچایا آپ نکل نہیں سکتے جب تک کہ حج نہ کرے پرانے زمانے میں جو جاتے تھے لوگ ایسے ہی تین تین مہینے کے لیے جاتے تھے اب ٹائم نہیں ہے تو پندرہ دن پچیس دن جل سے جل نکل جاتے ہیں سمجھ میں آئیں گی بات اگر کوئی شخص شوال میں جا رہا ہے زیقات میں جا رہا ہے حتی زلحج میں جا رہا ہے اس کی نیت ہی حج نہیں ہے تو وہ عمرہ کر کے واپس آ سکتا ہے اس کو حج کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے یا مولا حسائل علم نہیں رکھتے تھے کہ ان کو حج کا موقع نہیں ملے گا تو پھر حج کو عمرے سے نہیں بدلا حج کی نیت ہی نہیں کی امام حسائل نے حج کی نیت نہیں کی معلوم طور کہ آٹھ زلحج کو مولا کو نکلنا ہے کیوں نکلنا ہے اطلاع ملی تھی حالت احرام میں لوگ آئیں گے آپ کو شہید کریں اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی اب سمجھ میں آیا تقریباً سو سے زائد ایران کے کریم آف دیس کالرز ان کی جب ریبورٹ ان کو ملی ہے ایک پری پلان باقیدہ سازش ہی گئی مجھے جانا نہیں ہے ایڈیس حقیقت یہ ان کا بیقار تھا انہوں نے ایک ایک مردے کو احترام سے لا کر کے ان کو شہید کا درجہ دے کر کے ان کی اپنے مقامات پر دخم کیا یہ ان کی حمد تھی انہوں نے کہاں کہ ہمارے مردوں کو ایسے ہی پھیک نہیں سکتے تم باعزت ہمیں بھیجنا پڑے گا جب علایت ہوتی ہے عزت بھی ہوتی ہے اگر علایت ہوتی ہے وقار بھی ہوتا ہے امام تو یہ اطلاع ملی کہ حالت احرام میں چنانچہ توجہ تاریخی کہتی ہے کہ مولا نکلے ہیں یوم ترویہ آٹھ زلحج صبح کا موقع ہے محمد حنفیہ باب ایک ماہ دو حنفیہ کا بیٹھ اپنے مولا کے فرض ہے بہت ہی عظیم انسان اور اس کے پیچھے بھی مولا کی پلاننگ موجود ہے کربلا کو مولا نے منظم تحریک بنایا ہے ایسے نہیں کہ کربلا گئے شہید ہو گئے نہیں ایسا منظم بنایا تھا کہ سب بھولیں مگر کربلا نہیں مثلا غدیر میں کتنے مسلمان تھے کم سے کم بتاتے ہیں اسی ہزار زیادہ سے زیادہ سوالاک کا مجمع کب ہوئی غدیر اٹھارہ زلحج اٹھارہ زلحج سے اٹھارہ محرم ایک مہینہ اٹھارہ محرم سے اٹھائیس اٹھارہ سفر دو مہینے اٹھائیس سفر دس دن ستر دن میں سوالاک ایک سو بیس راویوں نے ریوائیت کی ہے سب کو بھولا دیا امام حسین نے کہا اتنا بڑا واقعہ ستر دن میں بھولا دیا گیا میں لے جاؤں گا بہتر کو سب بھولا سکیں گے کربلا نہیں بھولا سکیں گے یہ کیوں اس لیے کہ نصب میں کربلا ہے اورگنیزیشنل سکلز ہیں مولا نے جو کربلا کو پھیلایا منظم کیا ہے تاریخ کہتی ہے محمد نافیہ دوڑتے بھی آئیں اے بھائی جان کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں جا رہا ہوں میں نے ارادہ کر لیا ہے سفر میرا جا رہا ہوں کوفے کی طرف محمد نافیہ کہاں جانتے نہیں کہ ہمارے بابا کے ساتھ کیا ہوا تھا جانتے نہیں کہ کیا کیا حالہ سے گزرے ہیں مولا نے فرمایا جانتا ہوں تو پھر جا کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ حالت احرام میں مجھے یہاں پر بے کسی میں مار دیں گے اور دنیا کو پتا بھی نہیں چلے گے جب دیکھا کہ امام نے ارادہ پورا پکا کر لیا ہے تو ایک سجیشن دیا اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ان بی بیوں کو مت لے جائیں کرولا کا مشن سمجھنا ہو ازاداری چاند رات آگئی سب اس انتظار میں تھے کہ شاید آتی زلحج ہوں گے کل پھر مجلس ہوگی آج انتیس ہیں کل تیس ہوگی لیکن معلوم ہو چاند رات آگئی ہے پی بیاں پریشان ہیں ارہم نے انتظام نہیں کیے تھے ہماری تیاری نہیں ہوئی تھی لیکن مجلس ہو رہی ہے چلو اب کسی کی پرواہ نہیں ہے کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں خصوصا ہماری بہنیں جہاں بھی اطلاع ملتی ہیں بچوں کو لیے لیے جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہے ایک مجلس سے سکور نہیں ملا کہ وہاں بھی مجلس ہے تو وہاں بھی پرسہ دینا ہے ایک بی بی آفی ہے عجر عمال اللہ عزیز آن ارامی یہ مشن آف کربلا امام حسین کا سمجھ نہ ہو تو اس حدیث سے سمجھ ان لیل حسین فی قلوب المؤمنین حرارہ ان مؤمنین کے دل میں حسین کے نام مر گرمی ہے جیسے حسین کا نام آتا ہے ان کے لئے ایک الگ قیفیت ہے اس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا چونکہ حرارت ہے اگر ٹھنڈا کوئی کر سکتا ہے تو یہ آنسو ہیں ہائے حسین پیاسے حسین ادھر آنسو نکلے ادھر ذرا سکون ملا کہ ہاں بھئی کچھ حرارت میں کچھ کمی ہوئی عزیزان گرامی عزا خان تیار ہو چکے ہیں مجلسیں شروع ہو چکے ہیں کس کی عزاداری کرنے جا رہے ہو کیا ہو گیا ہے آج کا معلوم نہیں ہے آج چاند نکلا ہے کہ اتنے گیارہ مہینے کے چاند دیکھے تھے آج کا مہینے کے چاند کی اہمیت کیا ہے کہ آج کے مہینے کے چاند کی اہمیت نہیں ہے سمجھو آج کا چاند علی اکبر کا سینہ بتا رہا ہے علی ازغر کا گلہ بتا رہا ہے اب باز کے شانے بتا رہے ہیں آج کا چاند حسین اجرکم علاللہ آج کا چاند حسین کا قاروان عجیب غریب قیفیت میں ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کا قاروان چل رہا تھا ایک مرتبہ چاند نظر آیا مولا نے کہا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون بیٹے نے پوچھا بابا کلمہ استرجع اس وقت بیٹا ایک حاطف کی آواز آ رہی ہے تم لوگ موت کی طرف جا رہے ہو تم لوگ فنہ کی طرف جا رہے ہو ایک مرتبہ علی اکبر نے پوچھا بابا اللہ سنع علی حق کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں مولا نے کہا ہم لوگ حق پر ہیں ایک مرتبہ جیسی حق پر سنا علی اکبر نے کہا اب ہمیں پرواہ کیا ہے یا موت ہمارے سر پر آ جائیں یا ہم موت کی سر پہ چلے جائیں کاروان چلا کرملا کی طرف کچھ بیبیاں نے سنا محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں مولا اگر بھائیہ لے جا رہے ہو تو تم مردوں کو لے جاؤ عورتوں کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے زینب نے آواز ہی محمد ہمیں بھائی سے بھائی کو بہن کو جدہ نہ کرنا دنیا سمجھ نہیں پائی تھی کہ زینب کا یہ جذبہ کیا ہے زینب چاہتی کیا ہے امام حسین نے اس مشن آف کربلا کو ایسے منظم کیا تھا کہ کربلا تک پہنچ کر قربانی دینا آسان ہے اس کے بات کی قربانی کا مرحلہ زینب کے ہاتھ میں ہے اس کا آدھا کرنا آسان کام نہیں ہے اسی لئے زینب کو لے کر چلے تا کہ کربلا کربلا میں دفن نہ ہو جائے کربلا کو لے کر زینب کوفے کے بازاروں میں آگ شام کے دروال میں پہنچے یزید پود رہا ہے دیکھا کون جیتا امام سجاد نے فرمایا تھوڑی ہی دیر رک جا پتا چل جائے گا کون جیتا ہے عزیزان اگرامی پورا گلوپ سامنے رکھئے ہر لمحہ فجر کی ادا ہو رہی ہے کہیں مغرب کی ہو رہی ہے کہیں عشاء ہے کہیں ظہر ہے کہیں اثر ہے ہر موقع پر آدان ہو رہی ہے اس لیے کہ گلوپ ہر لمحہ ٹرن ہو رہا ہے جہاں آدان کی آواز ہو رہی ہے وہاں ہاں حسین پیاس حسین چینہ کے جنگلوں میں آسٹریلیا میں کینیڈا دہا کے جہاں بھی سنیئے حسین کی آواز ہے گویا حسین بتا رہے جب اللہ اکبر کہو ہماری قربانی کو نہ بھول نہ عزیزان گرامی ایک مومنہ ازاداری کرتی ہے کہتے ہیں کہ مزدوری کرتی تھی مگر سال بھر جمع کرتی تھی اپنی پونجی تھوڑا تھوڑا جیسے ہی محرم کا چاند آیا وہ صفے ماتم بچھا دی جو اس کی حیثیت تھی مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہوتا تھا ایک سالہ ساتھ بیمار ہوئی کہ وہ کچھ جمع نہ کر سکی چاند نمودار ہوا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر مجلس ہوگی پانی تو پلا سکوں گی میرے پاس کچھ نہیں ہے پانی تو میں دے سکوں گی انتظام ہوا پورے دیہات میں خبر ملی کتنا لذیذ تبرک بٹ رہا ہے کتنا مزیدار تبرک بٹ رہا ہے ایک دن دو دن تین دن آخری مجلس کے دن یہ مومنہ پریشان ہوگئی وہ کون ہے جو تبرک تدیر رہا ہے میرے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دوڑتی ہوئی سامنے پہنچتی ہے ایک بیوی ایک آل ایک چاہ درک سلی اللہ علیہ اللہ علیہ وعلا الاروح التي حلت بفنائی وانا خبر احلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار السلام على الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین فیالیتنا کن معکم فنفوز معکم فوز واللہ خدا یا بروردگارہ قرآن سے قریب کر دے قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت ان آیت فرما قرآن پر یقین کرنے کی طرف ہماری دلوں کو رغبت کر دے بروردگارہ بھاق محمد والمحمد پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس تحس کر دے مظلومین کی مدد فرما مومنین جہاں جہاں ہم کی جان مال عبر اور عزت کی حفاظت فرما جو پریشان حال ہم کی پریشانی ان کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار انعیت فرما مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما جب ایمان جنہوں نے التماع سے دعا کہا ہم سب کو صحت کامل عجل انعیت فرما ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و قبر و نفاق و نخ و غیبت قدور فرما جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے جو مالک اسلامی کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملا دے جل سے جل مولا کا ظہور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما ماتم حسن